الوقت یدعو مصلحا و مجددا فرنو بنظر طاہر و جنانی جی بھائی اب آپ آف کرسیتے ہیں یہ مشکل تھا آپ کے لئے یا تمہارے مربی میرے پیچھے پر جاتے پھر ٹھیک ہے نا تمہارے کئی مربیوں نے مجھے دھمکی دی ہے جھوٹ نہ بولو میں تمہیں پروف دوں ووٹس ایپ میں آؤ تمہیں نمبر دے دیا میں نے کیا انہوں نے دھمکی دی آپ کو تمہارے کئی مربی ایسے ہے جو مجھے بلا وجہ میں کہتے ہیں کہ تجھے ہم مارتے گے یہ کریں گے وہ کریں گے جھوٹا بول رہے ہو جھوٹا بول رہے ہو یہ کسی مربی نے نہیں آپ کو کہا اس وجہ سے آپ یہاں آئے ہیں تاکہ آپ دہشت گردی پھلائیں جھوٹ ہے واضح جھوٹ ہے آپ کا اس وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی مربی نے نہیں آپ کو دھمکی دی ایسی آپ کیمرہ بھی اب آن دکھا دی اب ساروں کو پتہ لگی کس نے جھوٹ کھول ہے تو لانت اللہ علالقاذبین آمین میں آپ کو پھر لیتا ہوں کیمرہ آن کر کے اب آپ نے بات کریں کیونکہ ہم نے جھوٹا الزام لگا ہے آئیں سوال کریں کیمرہ آن کر دیں جی کیا سوال ہے آپ کا کیمرہ آن رکھیں شکل کی چھپا رہے ہیں پتہ نہیں آپ کو ڈر لگ رہے ہیں جھوٹ اگر بولنے کیمرہ آن کر کے بولنے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کون خل کے شکل دکھائیں شکل دکھائیں کیمرہ نیچے کریں میرے بھائی میرے پاس پروف ہے نا افتخار چیما سے پوچھ آپ شکل دکھائیں شکل دکھائیں نہیں آپ کی آنکھیں نظر آئیں اچھا میرا سوال ہے میرے پاس پہلے شکل دکھائیں پوری میرے بھائی میں آپ مجھنے بھی اسے میں بات نہیں ابھی کرنا چاہتے اب شکل دکھائیں میرا semanas کیا ہے سوال آپ کے شکل دکھا کے سوال لوحانی خزائن جل نمبر سترہ صفحہ نمبر چار تو شکل دکھا کے سوال کیا سوال ہے جل نمبر سترہ صفحہ نمبر چار سو ستر پہ مرزا قادیانی نے واضح طور پر لکھا ہے کہ کہ اگر مسیح مہود اسلام کے تہتر فرقوں کی بات مال لیتا تو کن معنی میں اس کا نام حاکم رکھا جاتا اب مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام کے تہتر فرقوں کی تو بات مرزا قادیانی نہیں مانتا تو تم لوگ کیسے اپنے آپ کو اسلام کے تہتر فرقوں میں شامل کرتے ہو اور مجھے ان تہتر فرقوں کی نام بتاؤ جنگ کی بات مرزا قادیانی نہیں مانتا ٹھیک ہے جزاقل آپ کا سوال ہو گیا ہے ہاں ہو گیا ہے اب مجھے ان تہتر فرقوں کی نام بتاؤ پہلی بات یہ ہے میرے محترم بھائی کسی نے آپ کو دمکی نہیں دی تو یہ آپ کہاں افتخار کیمہ کے پوچھ پہلی بات یہ ہے کسی نے آپ کو نہ دمکی دیا نہ کوئی احمدی مربی آپ کو دمکی دے اگر کسی دوسرے احمدی کے ساتھ آپ کا جگ رہا ہوا ہے آپ اس کو مربی بنانا چاہتے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے ایسی باتیں آپ نہ کریں کوئی ایسا مربی نہیں اگر ایسا مربی ہوتا نا تو وہ کبھی مربی ہوتا ہی نا پہلی بات دوسری بات یہ جو آپ نے روحانی خزائن سطنہ کا حوالہ دیئے اس میں حضر مسیح محمد علیہ السلام نے جہاں پہ بھی اس فرقے کی حدیث کا ذکر کی ہمارے نزدیک یہ تحتر فرقوں کا جو لقب ہے یہ کسرت کا ہے اسی جملے میں آپ علیہ السلام نے افمائے لیکن تیرمی صدی نے اسلام میں وہ بیداتر نئے فرقے پیدا گئے جو بارہ سو برس میں پیدا نہیں ہوئے یعنی تیہتر کا لفظ کسرت کے لیے آئے اس کی پھر شاخ یہاں سچا ایک ہوگا مسیح محمد نے یہاں فرما دی کہ مسیح کا یہ رت پا نہیں تھا کہ اس نے ساروں کی باتیں مانے وہ تو حکم عدل ہوگا تو اس نے تصحیح کرنی ہے کون سے فرقے سچے کون گمراہی پہ ہے اور کیا وہ صحیح عقائد ہے اور سچا اسلام ایک ہوگا وہ فرقہ مسیح محمد کا ہوگا جیسے بخاری میں ہے کہ اس امام کے ساتھ چمت جاؤ جو کہ سچا امام ہوگا اس کی جماعت ہوگی تو ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جس طرح مسیح محمد نے مانی اور آپ علیہ السلام نے اپنی کتب میں واضح طور پر فمائے کہ وہ سچا اسلام اسلام احمد یہ جو فرقہ ناجیہ ہے آپ کا اگلا سوال کیا ہے میرے بھائی دیکھو تم نے یہ سوال کا جواب نہیں دیا ان تحت فرقوں کے نام بتاؤ جن کی بات مرزا قادیانی نہیں مانتا تھا میرا سوال یہ تھا میرے محترم بھائی یہ ان تحت فرقوں کے نام سے نہیں ہے اور کوئی نہیں تھا یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ مانتے یا نہیں مانتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحت فرقے بتائیے اور ان کی بات مرزا قادیانی نہیں مانتا تھا اس کا مطلب مرزا قادیانی شاہد کے کتنی بھی فرقے کی نہیں مانتا بھائی میرے آپ نراز نہ ہو نراز نہ ہو میں نے آپ سے پوچھا کیا حدیث کو میں مانتا ہوں حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی چوتروا فرقہ ہوگا میرے بھائی میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہیں ہاں یا نہ میں جواب دے میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ حدیث مانتا ہوں ٹھیک ہے تو سچا اسلام ایک ہوگا نا یا سچا ایک فرقہ ہوگا ٹھیک ہے کوئی چوتروا فرقہ تو نہیں ہے نا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام کے تو تہتر فرقے وہ تہتر فرقوں کی بات مرزا قادیانی نہیں مانتا تو تم لوگ کہاں سے ہوگے میرے بھائی مسیم عدد علیہ السلام نے جو تحتر کا لفظ استعمال کے وہ حدیث پہ کسرت کے لیے آیا ہے آپ علیہ السلام نے اسی صفحے پہ لکھے کہ اس کے بعد بہت سارے فرقے ہوئے ہیں تو آپ کسرت ایک سکتر ہو جائیں یہ الفاظ دکھاؤ مجھے نہیں یہ تم نے جھوٹ بولا ہے مرزا قادیانی پہ جھوٹ بولا ہے تمیز سے بات کرنے نہیں نہیں روحانی خزائن جل نمبر سترہ صفحہ نمبر چار سو ستر آپ نے اس حوالے کہاں بولا ہے وہ بھی میں کھول دیتا ہوں ایک سیکنڈ وہ بھی میرے پاس ہے یہی ہے حوالہ نا یہی ہے حوالہ نا ہاں یہی حوالہ ہے دیکھاؤ مجھے کہاں لکھا ہے حضرت مسیم عدل علیہ السلام نے فرمایا ہے اور اگر مسیم تمام باتیں اسلام کے تحتر فرقے کی مان لیتا ہے تو پھر کن معنوں سے اس کا نام حاکم رکھا جاتا یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں حضرت مسیم عدل علیہ السلام کے زمانے میں تمام علماء کہہ رہی تھی یہ حدیث پوری ہو چکی ہے اور وہ تحتر ماں فرقہ ہم احساروں کے لئے ہیں حضرت مسیم عدل علماء نے بولا ہے نہیں نہیں جھوٹ نہ بولے علماء کا نام لے کر حالن کا نام بتاو اور حضرت مسیم عدل علماء نے بولا ہے کہ یہ حدیث پوری ہو چکی ہے حالن کا نام اور مرزا قادیا نے کی زندگی میں یہ کتاب لکھی گئی ہو میرے بھائی خموش اب ہو جائیں ٹھیک ہے یہ امام البربہاری رحملہ کو آپ جانتے ہیں جی بلکل جانتا ہوں مانتے ہیں ان کی باتوں کو جی جی بلکل ٹھیک ہے ان کی جو شرع سنی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نبی سسم کی پیش کوئی ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ مان چکے ہیں امام محمد ابن عبدالوحاب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امت کے تحتر فرقے ہو جائیں گے جو اس حدیث کو سمجھ گیا ہے وہ فقی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تمام امت نے جو بھی فرقے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو وہ صحیح اسلام کرا دیا یہ فتاوہ رشید دیا ہے رشید احمد گنگوئی جو مسیح موت کے زمانے میں تھے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں سائب سفر صدات نے جو تحریر کیا ہے اس کا مفصل جواب شیخ عبدالحق دیلوی نے کتاب شروع سفر العادت میں دیا ہے اور ہا حدیث صحیح ہے اور انہوں نے ان کی کتابی دی ہے کہ سچا اسلام ایک ہوگا ٹھیک ہے پھر اسیف المسلول میں بھی سناؤلہ پانی پاتی صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے فتاوہ عزیزیہ میں بھی یہی ہے اشرف علی تھانوی نے بھی یہی لکھا ہے وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ امت تحتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی جن میں سے ایک جنت میں ہو جائے گا بہتے دوزخ میں یہ اتھانوی صاحب کا بھی موقع ہے احمد عزیزیہ خان کہتے ہیں خود حضور اکتر صاحب نے سب بد مذہبوں کو جہنمی بتایا ہے احمد عزیزیہ خان صاحب کہتے تھے وہ سچا اسلام صرف ان کا فرق ہے وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے سب سے بری جماعت حقہ کو اسلام آزم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یعنی سنت کے پیروکار دوسری روایت میں وہ جماعتیں یعنی مسلمانوں کا بھرا گروہ وہ احمد عزیزیہ خان کہتے تھا وہ میں ہوں بہار شریعت میں بھی ہے کہ وہ جماعت احمد عزیزیہ خان کی جماعت ہے فتاوہ عزیزیہ میں احمد عزیزیہ خان نے کہا وہاہبیہ وغیرہ مقالدین دیوبندی ومعزیہ وغیرہم فرقے آج کل سب کو فار مرتدین ہے پھر یہ دیکھیں عبدالقادر جلانی نے احمد اللہ کہتے تھے وہ ان کا فرقہ اہل و سنت کا ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سارے اپنے آپ کو وہ فرقہ ہی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ زبیر علی زائد صاحب کہتے ہیں وہ فرقہ میرا ہے وہ کہتے ہیں اہل و سنت اور اہلِ عدیث دو مترادف صفاتی نام ہیں جن سے صحیح الاقیدہ مسلمانوں یعنی طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ ہے انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ کا ہے پھر آپ یہ دیکھیں دیوبندی کہتے ہیں فرقہ ناجیہ ان کی اہل سنت ہے یہ دریس کاندلوی صاحب کا بیان ہے پھر بہار شریعت میں وہ کہتے ہیں سچا اسلام ان کا ہے شیعہ کہتے ہیں وہ سچا اسلام میں تو ساروں نے کہا ہے کہ وہ سچا فرقہ انہی کا ہی ہے تو یہ آپ کے ساتھ حوالے سارے اب کسی دیوبندی اہلِ عدیث کے پاس جائیں آپ کہیں کیا وہ فرقہ آپ کے وہ سارے کہیں گے ہاں وہ ہم ہی ہیں آپ کی بات ہوگی مکمل دیکھیں پہلا سوال یہ تھا کہ مرزا قادیانی جن تہتر فرقوں کی بات نہیں مانتا ان کے نام بتا دو دوسرا سوال میرا یہ تھا میری پوری بات ہونے دو نا دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ یہ کسی عالم نے لکھا ہو مرزا قادیانی کی زندگی میں کہ تہتر فرقے پورے ہو چکے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے آپ نے دعویٰ کچھ کیا ہے دکھا کچھ اور ہے اور یہ کیا بات ہوئی میں نے تو نہیں یہ کہا کہ یہ دکھو کہ ایک پلانے لکھا کہ میرا فرقہ جلتی وہ آپ کے سوال ہو گئے ہیں دو دو کر کے نے پہلے آپ نے کہا ہے ان کا نام بتائیں پہلی بات یہ حدیث تو صحیح ہے ٹھیک ہے نام آپ کی علماء نے گنوا دیا آپ مجھے کیوں پوچھتے ہیں نام آپ کی علماء نے گنوا دیا عبدالقادر جلانی کے زمانے میں وہ کہہ رہے تھے یہ حدیث پوری ہو چکی ہے یہ لئے یہ آپ کی کتابوں نے تہتر گنوا دیا لیکن ہم کہتے ہیں یہ قصرت کے لئے بات ہے یہ پہلی بات آپ نے کہا کن عالم نے کہا یہ حدیث پوری ہو چکی ہے میں ابھی آپ کو چھے علماء کے اقوال دکھائیں جو اس حدیث کے پورے ہونے کے قائل ہیں اسی وجہ سے وہ آپ نے آپ کو وہ سرچہ اسام کہہ رہے ہیں اور غنیاتو طالبی میں جو عبدالقادر جلانی ہے وہ کہہ رہے یہ حدیث پوری ہو چکی ہے وہ کہہ رہے کہ فرقوں کی تقسیم تہتر فرقوں کی اصل دس فرقیں ہیں کہ ہاں تہتر ہیں لیکن ان کے اصول دس ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں پوری ہو چکی ہے پھر میں نے آپ کو جو دوسرے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اہلی عدیث کی جو شرع سنیہ ہے اس کی شرع میں بھی یہ ہی ہے یہ دیکھیں امام البربحاری کی جو شرع لکھی گیا ہے شیخ صالح الفوزان انہوں نے بھی کہا ہے یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں وَهُنَاكَ أَكْثَرُ مِنْحَاذِهِ الْفِرَقِ آج تو تہتر سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں لیکن هاوی ہی اصولوها لیکن یہ ان کے اصول ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ واضح طور پر مسیح موت کے زمانے میں جو علماء تھے وہ کہتے تھے یہ پوری ہو چکی ہے وہ کہتے تھے وہ ہم ہے سچا فرقہ اور وہ دوسروں کو کہتے تھے وہ گمراہ فرقہ بٹالوی کا عقیدتہ وہ صحیح ہے غلام دستگیر قصوری کا عقیدتہ وہ صحیح ہے تو ساروں نے اپنے آپ کو وہ سچا فرقہ ہی کہا ہے اور ساروں کی کتابیں آپ کے سامنے اتھان بھی کہتے کہ سن لو حق وہی ہے جو میری زبان پر بقسم کہتا ہوں کہ ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباہ پر تو ساروں کے دعویں کہ وہ وہ سچا سامنے جو ان کو نہیں مانے وہ کافر المحاند میں لکھا ہے وہابی خوارج ہیں جہنم کے کتے ہیں بریلوی ابلیس کا لشکر ہے تو ساروں نے اپنے آپ کو سچا ہی اسلام کا ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے جو آپ بات یہاں پہ کریں محصد احمد بچ صاحب بھی آگئے ہیں اسلام علیکم ایک میں میری بات مکمل ہونے دے دیکھیں آپ کی طرف پاروں میں اسلام علیکم آپ سے دو سوال ہے پہلا سوال کہ تہتے فرقوں کے نام بتاؤ جنگ کی بات مرزا قادیانی نہیں مانتا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو احوالہ دیا دوسرا سوال کہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ بتاؤ کہ کسی عالم نے لکھا ہے کہ یہ تہتے فرقے مکمل ہو چکے آپ دکھا رہے ہو کہ فلان نے لکھا کہ میرا فرقہ جنگ کی ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں کہ سب نے آپ ٹیمٹنے فرقے کو جنگ کی اچھا میں آپ کو وہ دکھا ہے ایک عالم نے لکھا ہے کہ تہتے فرقے مکمل ہو چکے یہ دکھاؤ ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے اہم بچ صاحب اگر آپ نے بھی کچھ کہنا آپ ضرور کہہ لیں مطرم مجھے ان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تہتر فرقے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو چوتر نہیں ہو سکتے اگر چوتر ہوں گے تو نوزب اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو جائے گی یہی مراد ہے آپ کی جناب ہاں بلکل یہ چوتر فرقے ہونے کی کہاں لکھا ہے کون سی حدیث میں لکھا ہے جو سوال پوچھا اس کا جواب دیتے ہیں اگر تہتر کی وجہ چوتر ہو جائے ہیں اگر تہتر کی وجہ چوتر ہو جائے ہیں تو یہ حدیث کو غلط ہو جائے گی یہی کہہ رہے ہیں آپ حدیث کا انکار حدیث غلط نہیں ہوگی حدیث کا انکار ہو جائے گا حدیث کا انکار ہو جائے گا حدیث کا انکار ہو جائے گا یہ بات پھر دوبارہ سوچ لیں میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی چوتر ہوں فرقہ بنا ہے گا تو یہ حدیث کا انکار ہو جائے گا آخری وقت تک اس میں قائم ہوں چلو ابھی آپ کو آپ اصل میں سننے کے موڈ میں نہیں آئے ابھی آپ کو شیخ عبدالقادر جلانی جو ہے انہوں نے کس دور میں ہے بچے میں ان کو میوٹ کہا دیا آپ اب کھل کے بات کرنے ہیں آجی شیخ عبدالقادر جلانی جو ہے وہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے جواب جب دینا ہوگا تو صبح تو ان کا کھول دینا شیخ عبدالقادر جلانی جو ہے کوئی نقل نہیں ہے کہ ان سے گلتی نہ ہو ٹھیک ہے نا نبی نہیں مانا یہ نہیں پوچھ رہا وہ تو پھر میں جس طرح آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کہیں گے جی اس نے گلتی نہیں ہے گہر نبی سے تو گلتی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا گہر نبی کی بات کوئی حجت نہیں ہوتی شیخ عبدالقادر جلانی کی بات کو کسی نے بھی حجت مانا ہو تو دکھاؤ مجھے شیخ عبدالقادر جلانی کی بات کو حجت نہیں لوگ مانتے میرے لئے حجت نہیں ہے گہر نبی کی بات آپ کے لیے غیر نبی کی بات ہو جاتی ہے صرف نبی کی بات جو ہے وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں جس کا بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اس نے یہ کہا ہے تو آپ نے کہا دینا کہ وہ تو غیر نبی ہے میرے لیے تو اس کی بات ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تمہیں غیر نبی کی بات کیوں مانوں ٹھیک ہے میں اب نہیں پوچھتا ہوں اس کا جو شروع میں اس بندے نے کہا ہے کسی عالم سے بھی دکھا دو میں نے سنا ہو گا ہے جو آپ نے دعویٰ کیا تھا اس حوالے سے میں نے کہا تھا کس عالم نے لکھا ہے مجھے ایک سوال کا جواب دیتا اس کے بعد بات کرتا ہوں آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں یا ٹوپک کچھ چل رہے میں سوال کچھا اس کا جواب دیتا ہے آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں میں نہیں بدلوں گا دو سوالیں دو سوال کے جواب دے دو میں چلا جوں گا مربی کی جنہی حالت ہوتی ہے جب بھی میرے ساتھ بات کرتا ہے مربی اور اس کے بعد پھر دھمکیا دیتا ہے آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ کو قتل کرے کوئی مسئلہ نہیں میں کہہ رہا ہوں نا بات کرو دونوں کا جواب نہیں دیا پہلے تو مجھے اس کا جواب دونا میرا پہلا سوال یہ تھا اور اس کا مجھے نہیں جواب دیتا اتاریں اس کو جی ایمبت صاحب وہ پیچھے سننے آپ کا جواب اس میں حمد نہیں یہ آیا یہاں پہ کہتے ہیں مجھے مربیان نے دم کیا دیئے کہ مجھے قتل کر دیں گے ایسی جھوٹ پول ہے اسکان سے سوال یہ بڑی توپ چیز ہے کہ اس کو مربیان وہ دمگیہ دینی شروع کر دی پتہ نہیں کس ملک میں یہ رہتا ہے اگر تو پاسپار میں رہتا ہے وہاں سے تم پورے قانون کے ساتھ بدماشی کرتے ہو وہاں پہ تمہیں کون دم کی دیتا ہے وہاں پہ تو بچارہ کوئی غلطی سے سلام بھی کر لے تو اس پہ تم کیس کروا دیتے ہو بلکہ خام خجھوٹ بول کے آپ نے آپ کو بتا نہیں کیا توپ چیز سمجھ رہا ہے کہ جی احمدیوں نے اس کو قتل کی دنگی دی جیسے کہ علم کا اتنا بڑا پہاڑا کہ اگر یہ رہا دنیا میں تو احمدیت کو پتہ نہیں کیا خطرہ ہو جائے گا اب دیکھیں کہ اس میں کہا ہے جی کسی نے کہا حضرت مسیح مہدلہ السلام سے پہلے تو شیخ عبدالقادر جلانی جو ہے وہ مسیح مہدلہ السلام سے پہلے کے بات کی ہیں رشید احمد گنگوی جو ہے اور یہ ان کے زمانے کے ہیں اسی طرح جن کے آپ حوالے دکھا رہے ہیں وہ ان سے پہلے کے ہیں تو جب غنیت التالبین میں انہوں نے تیتر فرقوں کے گنوا دیئے میں نے اسی لیے یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر چوہتر ماں فرقہ ہوئے تو اس کا مذہب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو گئی نوز بللہ منزالے تو تیتر فرقے جب حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کے زمانے میں پورے ہو گئے تھے تو اس وقت نہ پریلوی تھے نہ دیوبندی تھے نہ آئلے دیز تھے نہ چکڑوالی تھے نہ پرویزی تھے نہ اور تھے تو کیا یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ غلط ہو گئی ہے نوز بللہ انہوں نے جھوٹ بولا اس لیے کہ جی ان تیتروں کے بعد اتنے فرقے بن گئے جس شخص کی اکل کا یہ میار ہوگی تو آپ بتاہ بھی رہے ہیں کہ تیتر سے مراد کسرت ہے ستر بھی کہا جاتا ہے ستر کتر بطر یہ کسرت کے لیے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد سریعن جیسا کہ خود حضرت مسیح عمود علیہ السلام نے بھی فرما دیا ہے کہ وہ حکم ہو کے آئے وہ اس لیے نہیں آیا کہ ہر فرقے کی بات مانے ورنہ اگر وہ ہر فرقے کی بات مانے تو حکم ہو کے آنے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے تو جو اس کو حکم مانے گا وہی تیترمہ فرقہ ہوگا یہاں پہ کتنے حوالے آپ اس کو دکھا چکے ہیں لیکن اس کے بات جی نام بتائیں نام بتائیں تو نام انہوں نے گنیاتوالطالبین میں سب کے گنوائیں ہوئے لسٹ بار پورے تیتر کر کے انہوں نے دکھائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بریلوی انہیں بھی کہا ہے کہ نوزباللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے ایلی دیس انہیں بھی یہی کہا ہے دیوبندی انہیں بھی یہی کہا ہے کیونکہ صرف شیعہ فرقہ اس وقت بھی تیتر پورے ہو چکے تھے میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ مسیموت کے زمانے میں لکھی گئی ہے کالو سلامہ والی بات ہے چھوڑے وہ آپ نے پتہ نہیں کیا توپ چیز سمجھتے ہیں کہ جی وہ جماعت احمدیا اگر یہ رہا گیا تو جماعت احمدیا ان کے پاس تو پتہ نہیں جواب نہیں ان کی باتوں کے جی اہم بچ سے بھی ایک اور اچھے بھائیان ہم ان کو لے رہتے ہیں مسٹر فور ایکس بھائی آپ کیمرہ دکھا دیں دو سیکنڈ کے لیے پھر اہم بچ صاحب اور میں کوش کرتا ہوں کہ جو آپ کے سوال ہیں ہم ان کا جواب دیں آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے جو یہ محمد کامل صاحب ان کی جو علمی حیثیت ہے وہ آپ ساروں کے سامنے مسیموں نے اپنی کتب میں واضح طور پر بار بار اعلان کی کہ میں ہی وہ جنتی فرقہ وہ میری ہی جماعت ہے تو وہاں پہ جہاں پہ آپ نے تحتر کا لفظ استمار کی اپنی کتب میں آپ کا دعویٰ واضح کہ وہ سچا اسلام صرف اور صرف جماعت اسلام احمدیہ ہے یہ دیکھیں میں ایک حوالہ دکھانا چاہتا ہوں ان بھائی کے لیے جب تک فور ایکس بھائی اپنا کیمرہ نہیں دکھاتے کیونکہ ہم بس اب کیمرہ کے ساتھ دیتے ہیں کیونکہ لوگ گالیاں بہت دیتے ہیں یہ حضر مسیموت کا تحفہ گولر ویہ میں واضح عوال ہے جو مسلمانوں کے تحتر گروہ ہیں گروہ میں سے ایک گروہ ہے ایک گروہ اور پھر اس میں سے بھی وہ لوگ جو در حقیقت تمام اقسام ہو اور نفس اور خلق سے منکتے ہو کر محض خدا کے ہو گئے ہیں اور ان کے عمال اور اقوال اور حرکات اور سکنات اور نیات اور خطرات میں کوئی ملونی خباست کی باقی نہیں ہے وہ کس قدر اس زمانے میں قبریت احمر کے حکم میں ہیں تو آپ علیہ السلام نے واضح طور پر یہ افکمائے کہ وہ سلطن من الاولین و سلطن من آخرین وہ آپ کی جماعتیں جو وہ جنتی فرق ہے کہ یہ تحتر فرق مسلمانوں کی جن میں بجز ایک سب آرے اسلام اور بد نام کنندہ اس پاک چشمے کے خود بخود کم ہوتے جائیں گے اور تمام نا پاک تمام نا پاک فرق جو اسلام میں مگر اسلام کی حقیقت میں منافع ہیں تو آپ علیہ السلام کا واضح دعوی کی تحتر فرق میں جی سچا اسلام ہے وہ آپ دعوی کریں کہ وہ میں ہی ہوں میری جماعت ہے تو آپ دعوی کھل کے اپنی کتب میں واضح طور پر